اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیمتی چیز جیسے سونا زیورات وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز اگر گم ہو جاتی ہے اور وہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی ہوتی تو ایسے حالات اگر آپ پر آ جائیں تو آج میں آپ کو ایسا کرشماتی اور حیران کن عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے کرنے سے چند ہی منٹوں میں گمی ہوئی چیز بھولی ہوئی بات یا جگہ فوراں یاد آ جائے گی اور وہ کیمتی چیز بھی آپ کو مل جائے گی ایسا زبردست مجرب اور نہایت پورا سر عمل ہے یہ تو اس ویڈیو کو آپ کو آخر تک دیکھیں اور پھر ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آج کا عمل آپ کو کتنا پسند آیا ویڈیو کا بقائدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سب سے بزارش ہے وہ کائنلی اس کو سبسکرائب کرلیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پی سلیکٹ کرلیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ناظرین اکرام آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں عمل نمبر ایک عمل نمبر ایک یہ ہے کہ آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ چلتے پھٹے یا بیٹھے بیٹھے جب بھی کوئی چیز آپ کی گم ہو جائے یا بات آپ کوئی بھول جائیں یا کوئی جگہ معلوم کرنی ہو تو آپ نے صورت زہا کسرت سے پڑھنا شروع کر دیں جو لوگوں کو صورت زہا زبانی نہیں آتی وہ موبائل پر یا قرآن پاک پر دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں اس کو کتنی دیر پڑھنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ عمل آپ نے کچھ ہی منٹ کرنا ہوگا اگر دس سے پندہ منٹ بھی یہ عمل آپ کر لیتے ہیں تو بہت ہے لیکن کسرت سے اس کو پڑھتے رہیں آپ نے اس میں کسی سے بات نہیں کرنی اور اس کا کسرت سے آپ نے اس کو پڑھتے جانا ہے انشاءاللہ ایک سے دو گھنٹے کے اندر اندر آپ کی بھولی ہوئی بات آپ کو یاد آ جائے گی آپ کی اگر کوئی چیز گم ہوئی ہے تو وہ آپ کو مل جائے گی یہ بہت ہی مجارب عمل ہے بہت ہی پرتصیر عمل ہے بہت مختصر بھی ہے ناظرین کرام اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے وہ بھی آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جن کے قیمتی زیبرات یا پیسے وغیرہ گم ہو گئے ہوں یا گھر میں سے کسی نے چورا لیے ہوں یا رکھ کر بھول گئے ہوں اور وہ ان کو واپس پانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے یہ بہت ہی زبردست عمل ہے لیکن یہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن حمد کا کام ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کرنے سے آپ کی چیز جہاں بھی پڑی ہوگی وہ آپ کو مل جائے گی اس کے لیے آپ کو کرنا صرف اتنا ہے کہ دو رکھت نفل نماز صلات الحاجات آپ کو پڑھنی ہے آپ نے پہلی رکھت میں صورت القافرون پڑھنی ہے اور دوسری رکھت میں صورت اخلاص آپ نے پڑھنی ہے آپ نے نماز پڑھ کر وہیں بیٹھے رہنا ہے اٹھنا نہیں ہے اس کے بعد آپ نے گیارہ بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے صورت لقمان کی آیت نمبر سولہ صورت لقمان آیت نمبر سولہ یہ جو آپ کی سیکرینز پر بھی شو ہو رہی ہے اس کو آپ نے ایک سو ایک مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد آپ نے اللہ کا ایک نام یا حفیظو یا حفیظو ایک سو انیس مرتبہ پڑھنا ہے یاد رہے کہ آپ نے تعداد میں کم یا زیادتی نہیں کرنی جتنی جتنی تعداد آپ کو بتائی جا رہی ہے اسی تعداد سے آپ نے ان کو پڑھنا ہے آخر میں پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے یہ دو رکھت صلات الحاجات دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں مکرو وقت کے علاوہ یہ عمل آپ نے کم سے کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ سات دن تک کرنا ہے انشاءاللہ تین دن کے اندر اندر آپ کی گمشدہ چیز آپ کو مل جائے گی جو بات آپ کو بھولی ہوئی ہوگی وہ آپ کو یاد آ جائے گی یہ بہت ہی پرتاثیر عمل ہے لیکن اس سے پہلے والا عمل بھی بہت پرتصیر وہ مختصر بھی ہے اور پرتصیر بھی ہے لیکن یہ عمل بھی بہت زیادہ زبردست ہے جن لوگوں کے قیمتی چیزیں گم ہو جاتی ہیں ان لوگوں کے لئے ناظرین کرام کمنٹ سیکشن میں کائنلی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکس ویڈیو تک اجازتیں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين